اسلام علیکم میں ویلکم کرتی ہوں کہ دادوں کے کچن میں آپ کو تو یہ کل جو میں نے بتائی تھی کہ یہ میں شاپنگ کر کے لے کہ آئیوں مرچے مکس کرنے کا طریقہ آپ کو بتانا ہے تو یہ جو سب کل میں نے بتائے تھے یہ دیگی مرچ ہے ہلدی ہے اور یہ دو چلی کے پیکٹ ہیں اور یہ پپریکا ہے تو ان سب کو اب ہم نے مکس کرنا ہے اسے پہلے ہم چلی پونڈر ڈالیں گے مطلب آپ اگر تھوڑا بنانا چاہتے ہیں تو چھوٹے پاکٹ لے لیں تو میں یہ بنا رہی ہوں کہ چلو کافی عرصہ نکل جائیں گے اور سب بچوں کو بھی میری بھو گا وہ بھی مانگ رہی تھی اس کے ساتھ بھی شیئر کر لوں گی تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ان کو ایک جگہ پہ ڈال دینا ہے یہ تو دو چلی کے پیکٹ ہیں نا تو آپ اگر اتنے فور انڈرڈ سائز کا لے نا تو چھوٹے جو پیکٹ ہیں نا حلدی پپریکا اور دیگی میرچ ہے تو وہ چھوٹے والے پیکٹ لے اچھا آپ اس میں جائے گی دیگی میرچ یہ دیگی میرچ جو ہے یہ ہم لوگ اس میں کلر کے لیے ڈالتے ہیں کہ ان مرچوں کا کلر جو ہے وہ اچھا ہو جائے ایسے جب ہنڈی بنائیں گے نہ ڈالیں گے نہ کسی بھی سبزی میں کسی چیز نہیں تو اس کا کلر بہت اچھا نکلے گا یہ پر بھی نہیں ہوتی دیگی میرچیں یہ صرف کلر کے لیے لوگ جوز کرتے ہیں اور یہ آپ گئی حلدی اس میں یہ آپ جو ہے پپریکا جائے گا سب کو اس میں ڈال کے یہ بڑی چمچ لے لیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا کافی ٹائم لگتا ہے اس کا مکس کرنے میں کیونکہ کلر تو ایک جیسا ہی ہے تو مطلب آپ نے خود اندازہ لگانا ہے کہ سب چیزیں ایک جان ہو جائیں مطلب اس میں ہم لوگ کبھی کبھی میں ڈال لیتی ہوں سرسوں کا اوائل تیل جو ہے سرسوں کا اور اس میں میتھی بھی ڈال سکتے ہیں آپ زیادہ اچھی بنتی ہیں اگر وہ چیزیں بھی ڈال لیں تو اس وقت میں نے وہ سیپریٹ رکھی ہوئی ہیں تو ضرورت کے مطابق وہ ڈال لیتی ہوں تو ابھی میں یہی چیزیں مکس کر رہا ہوں اگر آپ ایسے ہی کر کے رات لیں تو یہ تقریبا آپ کا کافی عرصہ نکل جائے گا تو یہ کام ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو اب اس کو میں آستا آستا سے خوب مکس کروں گی اچھا یہ مرچیں آپ اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں تو دیکھیں ان کا رنگ کتنا اچھا لگ رہا ہے تو یہ ان کو میں اب ایٹ ایٹ بوکس میں ڈال کے بوتل میں رکھ دوں گی کوئی پلاسٹک کا لے لیں یا کانچ کی کوئی بوتل لے لیں تو ایسے مکس کر کے رکھ دیں اور بنائیں آپ بھی تو مزے کا اگر لگے تو پلیز مجھے سبکرائب اور لائک کر دیجئے گا اوکے اللہ فیض